سیڈنی سے بول رہا ہوں میرے دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا کیونکہ بیکگراؤنڈ ظاہر ہے آپ اہل ستنا سے تعلق ہے آپ رہے ہیں تو اب ہم شیعہ بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اتحاد مسلمین ہو کیونکہ یہی سب سے بڑا جو کفار ہیں یا جو نون مسلمین کا سب سے بڑا ہتیار یہی ہے کہ شیعہ سنی کو آپس میں لڑا کے وہاویزم جو انجیکٹ کیا گیا اس کا بھی ایک بڑا مقصد یہی تھا تو آپ کا بیکگراؤنڈ کیونکہ آپ بیکگراؤنڈ سے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے اتحاد مسلمین کے اگر یہ ہے کہ ظاہر ہے خلافت پر سب سے بڑا مسئلہ خلافت کا آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ امام علی ہیں جو صحیح حقدار ہیں اور امام ہیں جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود امام بنا کے گئے تو اس پہ ایک سوال ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہ میرے اپنے زیادہ تر دوست اہل سننہ سے تعلق ہے تو میں نے ان سے بھی ملعب قید اور ڈسکس کیا اس چیز کو سنانی کوئش کی مجھے یہ نہیں سننی آتا کہ کیا وجہ ہے کہ جو محبت اہل بیعت نہیں نظر آتی اور محبت خلافت اور خلافہ بہت نظر آتی تو اس کی کیا وجہ ہے اگر آپ کیونکہ آپ کا بیکگراؤنڈ ہے اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں بہت شکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں ہمارے گھر میں شروع سے ہی تربیت اس چیز کی اوپر ہوتی ہے یعنی صحابہ کی زندگی بڑھائی جاتی ہے صحابہ کی بچوں کی اوپر صحابہ کے نام پر ہمارے نام رکھے جاتے ہیں ہمارے کلچر ہے دیکھیں میں اگر کوئی شخص نہ آہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ یار شیعہ کا لفظ تو شیعہ صرف فکر یا آدھ نہیں بن گی وہ شیعہ پورے کلچر ہے کہ آپ نے خاص طریقے پر اپنے ایمنٹس کرنے ہیں خاص طریقے پر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اس کو اپنانے میں اب اگر آپ کسی سے کہیں گے یار شیعہ ہو جاؤ یا بندہ شیعہ ہو گیا تو اس سے مراد صرف اس سے بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ اہلی بیت کے ماننے والا ہو گیا اس سے مراد ہی ہوتا ہے کہ یہ خاص کلچر کا حصہ بن گیا یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس نے پھر ایک رسم و رواج اپنانا ہے جو میں رات میں وہ ایک خاص دعائیں ہوتی ہیں اور جمعہ کو شبع جمعہ کو ہوتی ہیں دعا بھانگنے کا خاص اسٹائل ہے خاص طریقہ ہے کھانے پینے کے رسم و رواج اپنے تو بارحال مقصد یہ ہے کہ اسی طرح ہمارے سنیوں کا بھی ایک کلچر اور وہ کلچر یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کے نام وہ صحابہ کے نام پر رکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں شروع سے ہاں ہمارے ماحول میں صحابہ اکرام والدہ وہ بچوں کو ان کو تربیت کراتی ہیں تو صحابہ کی زندگیوں کی کہانیاں ان کو بتائی جاتی ہیں اس میں ہم اہلوی سے جو دور ہے یہ ہم لوگوں کو اپنا قصور نہیں یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ ہم صحابہ کے زیادہ قریب ہیں یہ ہمارا کلچر ہے اسی طرح آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے تو یعنی ایک اچھی بات ہے کہ اہلوید علیہ السلام کے قریب ہیں وہ اس لیے ہے کہ آپ کو شروع سے وہ بتایا یہ جا تو ہمیں نہ آپ اپنا دشمن سمجھے نہ میں آپ کو اپنا دشمن سمجھے بات بنیادی بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارا ہمارا تو مسئلہ یہ آ گیا نا کہ ہمیں بتائی نہیں گیا تو اس وجہ سے یہ ایک دوری آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی آپ بھی اپنے سنی دوستوں میں ایسے حباب کو جانتے ہوں گے ایسے دوستوں کو جانتے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے نام وہ صحابہ کے بچوں کے نام پر رکھتے ہیں اگر اس کے پاس بچے ہیں تو وہ ترتیب کے ساتھ نام رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے اہل سنت میں پاک کے بڑا کلچر تھا اس وقت میں رکھے جاتے تھے اور اب اس میں تھوڑی شدت آ رہی ہے لوگ نہیں رکھتے ہیں تو یہ یہ ہمارے ایک ثقافتی اہل سنت کی اسی طرح بن گی یہ ہم لوگ صحابہ سے زیادہ قریب ہے زیادہ اٹیج ہے اور اہل بید ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ شیعوں کے ہیں شیعوں کے امام ہیں اس سے ہمیں دور رکھا گیا ہے ہاں اتنا اتنا ہم قریب تھے کہ بھائی امام حسین علیہ السلام کے جب ایک خاص آیام آتے ہیں تو شربت بنا لینا یا ایک خاص نام رکھ لینا زیادہ حسین نام رکھ لینا لیکن وہ تعلیم لینے کی تو بات بہت دور ہے اسی لیے اگر حدیف سقلین کا پرچار کریں گے تو ایک بندہ جب فرس سٹیج پہ آئے گا اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ بھائی ابھی تک تو میں نے قرآن سنت سنتا رہتا تھا یہ قرآن اور اہل بیت یہ جو آگئی ہے یہ کیا چیز ہے تو پھر اس میں تجسس پیدا ہوگا اور وہ پھر آگے جاننے کی کوشش کریں اس لیے میں اتحاد امت کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا مثلا جو خلافت اہم جو چپٹر ہے اگر مجھے آپ بتائیں ایک مسلمان کا یہ مسئلہ جیسے قرآن مجید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید حضرت ابوبکر نے جمع کیا یا مولا علی نے جمع کیا روایات دونوں ملتی ہیں روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے پہلے جمع کیا لیکن یہ دو موقف ہے اب اگر ایک شخص کے سامنے یہ دو موقف آ جاتے ہیں تو وہ اگر علی والا موقف اپناتا ہے کہ جی میں امام علی کے ساتھ اور دوسرا کہتا ہے میں حضرت ابوبکر کے ساتھ تو بھئی وہ ہے تو دونوں اس بات کو قرآن کو دونوں مان رہے نا قرآن کو دونوں مان رہے یہ دونوں میں سے اس بندے سے تو بہتر ہے کہ جو شخص قرآن کو نہیں مانتا ہو یا جو قرآن کا دشمن ہو آرین نے میری بات سمجھے تو اگر ہم امت کے وسیع اجتماعی ماحول کو دیکھیں ایک امت کے اندرونی معاملات ہے اور ایک اس کے اجتماعی معاملات ہے اجتماعی معاملات میں مثلا میرا یہ موقف ہے کہ امام علی علیہ السلام کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی خلافت اور امامت دونوں موجود یعنی آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے جو نائب بنا گئے گئے وہ امام علی علیہ السلام کو بنا گئے گئے یہ میرا موقف ہے واضح موقف اس کے ساتھ آگے اگر مثلا حضر عبقر کا زمانہ تو جس طرح بعض لوگ ان کو باطل کہتے ہیں حضر عبقر کو میں اس طرح بطلان کے پر نہیں کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ حق اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس کا اظہار بھی کیا یہ مجھ سے میرا حق لیا گیا ہے چینہ گیا ہے استبداد کیا گیا ہے لیکن امت کے مفادک کو دیکھتے ہوئے امام علی علیہ السلام نے اجتماعیت کے اس فیصلے کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے علیہ کا خلیفہ وہ تو نبی ہے اور وہ قرار مجد یعنی احرالبیت علیہ السلام اور اس لیے آپ دیکھیں کہ آگے جو امت کی جو دینی رہنمائی ہے امت کی دینی رہنمائی وہ احرالبیت علیہ السلام ہی کریں گے نہ کہ وہ صحابہ یعنی امت کی رہنمائی کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذمہ داری دے گے گا اب صحابہ خود رہنمائی لینے کے لیے وہ علی کے پاس آتے ہیں صحابہ خود رہنمائی اگر صحابہ کو بھی رہنمائی چاہیے اپنے دین کے معاملات کی تو وہ علی سے معاملات لیں